سر رمیش بدوری سر کوششن یہ ریز ہوتا ہے کہ گریب آدمی کو رکشہ ڈھونے پر شہروں میں مجبور کیوں ہونا پڑا سر انیس سو اکتر میں نعراض دیا گیا تھا گریب ہٹاؤ دیس بچاؤ اگر ان لوگوں کو گاؤں میں روزگار دیئے گئے ہوتے ان کو شوق نہیں ہے شہروں میں آ کر رکشہ کھیچنے کے لیے اپنا پیٹ پالنے کی جوتنے ہی تھی ان کو سر دیس کے 68 سال کی آجادی میں ان کو ان کا حق نہیں ملا آج وہ گریب آدمی روزگار بیمار ہو گئے مان نے منتری جی نے بڑے وستار سے 18 دسمبر کے اس بھاسن میں کہا تھا کہ کس پرکار سے لوگ بیمار ہوتے ہیں لیکن یہ جو گریبوں کی پیڑا ہے اس گریبوں کے روزگار کی پیڑا ہے اس کو چور نہ بننا پڑے جیو تراث نہ بننا پڑے اگر وہ رکشہ کھیچ کر وہ اپنا جیوان یاپن کر سکے تو مجھے معلوم نہیں ان میرے بپکس کے بندوں کو کیا پتی ہے ابھی بھائی مان جی بھی کہہ رہے تھے ایک ایک بیکتی کے پاس دو دو سو دو سے رکشہ ہوتی ہیں وہ پہلے ہوتی تھی اس بل کو دھیان سے پڑ لیجئے گا اس بل میں پرویجن دیا گیا ہے رکشے کا مالک وہی ہوگا جو رکشہ چلائے گا اسی کو لونگ دیا جائے گا تھے کے پر رکشہ نہیں دی جائے گی اس بل میں پڑا سپچ کیا گیا اس بات کو لے کر کہ اس گریب کو بھی آتم سواب لمبی ہونے کا عدھیکار یہ سرکار دینے جا رہی ہے مانوے پردھان منطری جی نے جو کہا تھا یہ سرکار گریبوں کو سمرپی تھے لیکن کیول بیرود کے لیے بیرود کرنا ہے اسی لیے درپن دکھاتا ہے میرے ویپکس کے بندوں کو کہ بھارت سرکار کی مجبوریہ آرڈینس لانے کے لیے یہ گریبوں کا ہیتے سی کا ناٹک کرنے والے لوگ گریبوں کے ہیتے بلوں کو بھی یہ پاس نہیں کرنے کی اجازت دے رہے ہیں مجھے لگتا ہے اسی لیے آرڈینس سرکار لانے پر مجبور ہے سر میں بتانا چاہتا ہوں یہ بات سپسٹ ہو گئی کہ گریب کا بیٹا دیس کا پردھان منطری بنا ہے تو جا کے پیر نہ پڑھے بیوائی وہ کیا جانے پیر پر آئی راجہ کا بیٹا راجہ بنتے چلے ہیں خاندانی پرورتی چلیا یہ اس دیس کے اندر ان کو گریبوں کی پیڑا کی چندہ نہیں تھی سر اسی لیے آج گریب کا بیٹا اس دیس کا پردھان منطری بنا ہے تو ہمارے مانے نئے منطری جی نے ان گریبوں کی چندہ کو جاہیر کیا ہے دیکھ جی میں بتانا چاہتا ہوں ہائی کوٹ کی باتیں بھی کر رہے تھے آپ نے کی مدی تھی آپ نے کی مدی تھی آپ پاکھنڈی بات گریب کا بیٹا تھا اس لیے بول رہے ہیں گریب کا بیٹا تھا ویراست میں لے کر نیا ہے سر ہائی کوٹ کی جہاں تک ہائی کوٹ کی جہاں تک ہائی کوٹ ہائی کوٹ کی جہاں تک بات سر کی جاری ہے ہائی کوٹ کو سر بیچ میں کیوں آنا پڑا اگر کسی بھی دیس کی ہائی کوٹ گریبوں کے آئیت میں ایسا نیڑے دیتی تو اس سرکار پھر بھی پوزیٹیو روک اپتے آنا تھی ہائی کوٹ کو سر تباہنا پڑا دلی ہائی کوٹ کو کہ دلی میں پندرہ سال سے ان کی سرکار تھی دس سال سے یوپیہ کی سرکار تھی یوپیہ کی چیرز برمانے سونیا جی بیٹھی ہوئی ہیں راملیلہ میدان میں دو سال پہلے آسواس دے کر آئی تھی ہم تمہیں لائسنس دیں گے دو سال تک ان کے رکشا سیز ہوتے رہے غریبوں کے وہ بیچارے اپنا رین نہیں چکا پا رہے تھے اس میں لیے انہوں نے کہنے کے بعد ان کو آسواس نہیں ملا لوگوں کو تو ہائی کورٹ کو مجبوری میں سر انہیں لے لینا پڑا سر میں بتانا چاہتا ہوں اسی پرکار کے جھگاٹ ٹائپ کے ریشٹیٹوں کے اندر جو انجنوں کو جوڑ کر لوگوں کو یاتریوں کو ایک جگہ سے دوسرے گاؤں میں لے جاتے تھے ان سے بریک فیل ہوتے تھے ایکشنیٹ ہوتے تھے لوگ مرتے تھے یہ اگر سرکار چنتہ کرتی ہو گریب لوگوں کی جان بچانے کی تو اس سرکار کو آرڈینس سنانے کی سر جو ارتنی پڑتی سر اس رکشا کے اندر سر اس رکشا میں لائسنس دینے کی جو سرکار نے ویبستہ کیے کہ وہ جو گریب لوگ ہیں پہلے دسویں پاس بکتی ہوگا تو لائسنس بنے گا ارے سر اگر ان کے ماباپ کے اندر اتنی حیثیت ہوتی ان کو پڑھانے لکھانے کی تو ان کو دلی اور بمبئی کلکتہ جانے کی جو ترہ پڑتی وہ اگر دسویں پاس کرنے کی حمت رکھے اب دسویں پاس کا ٹیک لگا کر ان کے لائسنس دنی بڑھائے جائیں گے اس سرکار نے ویبستہ کی کہ وہ ساتھ وی آٹھ وی پاس بھی ہو اور سرکار سبھی راجعک کی سرکار ان کا فری ہیل چیک اپ کیمپ لگائیں ان کے سوچتے کی جانچ کریں اور ان کو تب لائسنس پروائیڈ کر آئے جائیں پہلے لرننگ لائسنس دیا جائے ان کو اور پھر ترنت ان کو ایک سال کے اندر ان کا پرمانٹ لائسنس کی ویبستہ کی جائے اس بل کے اندر کیا گریب کے بھی رو دیئے کیوں ان کو دردار آئے کہ سرکار اچھے کام کرے گی تو کانگریس بکت بھارت کا سپنا بھیرے دیرے سوابت ہو رہا ہے ہم تو جیرو نہیں ہوئے میڈم سر میں بتانا چاہتا ہوں ڈلی میں ہم تو جیرو نہیں ہیں ہم تو آج بھی ایم سیڈی میں ساتھ 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 ہیں ڈلی میں یہ جیرو بھی ایک بیٹے ہیں چھارج تو بولے بولے چھل نہیں بولے اس میں سوچتھ جو پورے دیس میں سوابت ہو گئے وہ ہمیں دلی میں جیرو بتا رہے تو اسی لیے ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے اس لیے میں اس آرڈیننس کے اس بل کے خیور میں کھڑا ہونے کے لیے کھڑا ہوں اور بضاہی دینا چاہتا ہوں مانے منتری جی کو آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے آپ نے مجھے پانچ منٹ کا سمیں دیا تھا اس کے لیے بہت بہت دنیوات دنیوات